میڈیا کے سود کے مطابق اپنے دیس میں قریب ایک دست پہلے تک ہاتھیوں کی سنخیہ دس لاکھ تھی لیکن اب اس کی سنخیہ گھٹ کر ستائیس ہجار سے بھی کم رہ گئی ہے ہاتھیوں کے موت کے ماملے میں کیرل راجع اگرنی ہے وہاں ہر دن میں ایک ہاتھی کی موت ہو جاتی ہے بھارت میں چھ ہجار سال پہلے انسانوں نے ہاتھیوں کو پالنا سرو کیا تھا اب ان کے ساتھ اومانمی یہ ویوہار پڑھنے لگا ہے بتاتے ہیں ہاتھیوں کی سنخیہ اپنے دیس میں اس لیے بھی گھٹ رہی ہے کہ ہم عوید سکار کو روک نہیں پا رہے ہیں ہاتھیوں کا عوید سکار اس کے بے سکیمتی داتوں کے کارن کیا جاتا ہے جس کی انتراشتیے بزاروں میں بہت مانگ ہے ہاتھی بھارتیے ون یا جیون سنرکشن عدینیم 1972 کے ادھی سوچی ون میں اور پسو پکچیوں کے سنکر رست پرزاتیوں کی سوچی میں سامل ہے تیرل کے ون ویبھاگ کے ادھکاریوں کے مطابق ہتھنی کی پچھلے دنوں موت ہو گئی ہے گھائل ہونے کے بعد وہ اتنی پیڑا میں تھی کہ تین دن تک ویلیار ندی میں کھڑی رہی اور اس تک چکتسیے مدد پہنچانے کے سبھی پریاس ناکام رہے اس دوران اس کا مو اور سوڑ پانی کے بھیتر ہی رہے ہتھنی اپنے درد کا بیان منوشی کی طرح نہیں کر سکی لیکن اس نے تین دنوں تک کتنی پیڑا جھیلی ہوگی بے جوبان گربووتی ہاتھنی کی موت منوشی کے ہاتھ سے ہوتی ہے اور اس سے راج میں ہو جاتی ہے جو پورے دیس میں سب سے ادھیک ساکچھر مانا جاتا ہے ایسا لگتا ہے کہ ساکچھرتہ کی چادر بھلے اوڑ لے جا سکتی ہے لیکن سمویدنا تو بھیتر انترمن سے ہی پیدا ہوتی ہے اور یہ تب پیدا ہوتی ہے جب ہم میں سمپون پرانی جگت کے پرتی پریم کی انوبوتی ہو اور ان کے پرتی دائتو کا بود ہو ہم ایسے تتھاکتیت وکاس کی اندھی دوڑ میں سامل ہو گئے ہیں جو سبھی کے لیے ویناسکاری ثابت ہو رہی ہے یا لیکن یہ ہے کہ ہم جب تک بے جوبان پسو کے پرتی پیار پیدا نہیں کر سکتے تب تک ہمارے دل میں منوشیتہ کے پرتی کوئی سمویدنا نہیں رہے گی اب جب دیش کے فلم سٹار، کرکیٹر اور ویوشائیوں سہیت انیک عام سے خاص لوگوں نے دوسیوں کو کڑی سجا دینے کی مانگ کر دی ہے ہر سال چھے سو کی قریبن ہاتھی مارے جاتے ہیں کیرلا میں یعنی کی ہر تیسرے دن ایک ہاتھی مرتا ہے اور وہ بھی مندر ان کو مار پیٹ کر کے مارتے ہیں یہ ان کو پریڈ پر لے جاتے ہیں دھوپ میں اور اگر وہ گھبرا کر کے ادھر ادھر گھومتے ہیں تو اسی وقت ان کو مار دیتے ہیں ان کو رکھتے ہیں اور ان کی انشورنس لیتے ہیں اور پھر ان کی اوپر زنگ بھرے کیل لگا دیتے ہیں تاکہ ان کو گینگریئن ہو جائے اور پھر وہ مر جائے اور ان کی نام پر انشورنس لے لے ان کو ان کی اوپر بیڑیاں ڈال کر کے پانی میں ڈوبو دیتے ہیں اچھا کیرلا ایک چیز مشہور ہے کیرلا میں کہ آپ کچھ بھی مارو کیرلا کی سرکار تنکا بھر کے کام نہیں کرنے والی ہے تنکا بھر کے کام نہیں کرنے والی ہے اب کیا بولیں تنکا کی سرکار کو جو یوسلس فوریس سیکرٹری ہے آشا ٹومس جو یوسلس سوریندرن ہے چیف وارلائف وارڈن جو یوسلس منتری ہے راجو ان سے کیا بول بول کر کے ہم لوگ پاگل ہو گئے یہ پہلا تو نہیں ہوا ہے تین دن پہلے پانچ دن پہلے ایک اور ہاتھی مرتے جا رہے ہیں اب اس وقت جب میں بول رہے ہوں ایک مہینے سے میں ان کی پیچھے پڑی ہوں کہ ترچور میں ایک مندیر میں ایک ہاتھی ہے جس کے چاروں ٹانگوں کو اس طریقے سے باندے گئے ہیں کہ چاروں پیر اتنے پھولے ہوئے ہیں وہ دن رات روتا ہے اور کیا کرتے ہیں جب بھی روتا ہے چھڑی کے ساتھ مارتے ہیں اور اندھا ہو گیا ہے رو رو کر کے اب میں کہہ رہی ہوں اس کو اٹھا لو ریسکیو سینٹر میں ڈال دوں لیکن نہیں وہ جب بھی جاتے ہیں تو کہتے ہیں ہمارے پاس حرصت نہیں کلائیں گے پرسوں آئیں گے ایک مہینہ گزر گیا ہے وہ اگر ایک ہفتے میں نہیں مرا تو میں اپنا نام بدل دوں گی اور پھر وہ کہیں گے کوئی فرق نہیں پڑتا میں آپ سے لگتا ہے کہ جو فورسٹ آفیسرز ہیں انہوں نے خلال ریکشن ہونے تھی اور جو منتری ہیں ان کو بھی میں کہہ رہی ہوں یہ جو سارے فورسٹ آفیسرز ہیں جن کے نام میں نے نکال لیا ان سب کو نکال دیا جائے ہزاروں لوگوں نے آج ان کو چٹھی لکھی انہوں نے سب کو ایریز کر دیا اپنے کمپیوٹر سے ہزار پورے دیش میں سے لوگ بھیج رہے ہیں کہ بھئی کچھ تو کرو نہیں انہوں نے کچھ کرنا نہیں کیونکہ ان کا تو کیا بولتے ہیں روز کا کام ہے روز ہاتھی مرتا ہے اور روز crime سے مرتا ہے آپ کو معلوم ہے پچھلے بیس سال میں پچھلے بیس سال میں ایک بھی ہاتھی نیچرل طریقے سے مرانی سب کے سب یہی موت مرے میں ابھی کیا ایکشن ہم بولنے چاہتے ہیں دیکھئے کیرالا کی سرکار سے کچھ بھی مانگنا بیوکوفی ہے انہوں نے ناسننا ہے چپ رہنا ہے کل ایک اور ہاتھی مارے گا مارا جائے گا پھر ہم لوگ اس پر ہاتھی پر چلے جائیں گے سوال یہ ہے کہ یہ سپریم کورٹ کی گلتی ہے سات سال سے ایک کیس پڑا ہے سپریم کورٹ کے سامنے سارے دیش کے انجیو نے مل کر کے ونتی کی ہے سپریم کورٹ سے کہ آپ یہ کیس سن کر کے ہم چاہتے ہیں کہ ہر مندر سے ہاتھی نکالے جائے ہر پرائیوٹ اونرشپ سے ہاتھی نکالا جائے بیس ہزار سے بھی کم ہاتھی رہ گا کھالی آٹھ سو میلز رہ گا اب آٹھ سو میلز کا مطلب ہے کہ تھوڑے دنوں کے بعد یہ پراجاتی ختم ہو جائے گی شیر کی طرح تو سپریم کورٹ کو رولنگ دینا چاہیے تھا کہ یہ اب شیڈیول ون کا اینمل ہے کوئی بھی دیش میں شیڈیول ون کا اینمل کوئی ویقتیگت مالک نہیں ہو سکتا ہے چاہے اس کو مندر بولو چاہے کوئی ویقتیگت پورے دیش میں بھیک مانگ رہے ہیں کہیں الیکشن ہوتا ہے تو وہ کمباکت اس کے اوپر چلتا ہے ووٹ مانگنے کے لئے ابھی ابھی لوگ ڈاؤن پیریاد میں سمستی پور میں کسی نے اپنے آپ کو پردھان مانتی جی کی شکل بنا کر کے ہاتھی پر گھوم رہا تھا کہنے کے لئے کہ کوویڈ اور ڈینڈو رہا پٹوارا تھا تو یہ ہاتھیوں کو اس طریقے سے استعمال کرنا پاپ ہے یہ پرجاتی ختم ہو جائے گی تو کم سے کم تین سو پیر بھی قسم کے پیر گائب ہو جائیں گے جو دیش کے لئے بہت ہی خطرناک ہے میں کہتے ہوں میں راہل گاندی جو ہے وہ تیردہ دین پر سکتے ہیں میں آپ کو لگتا ہے کہ ان کو ابھی اس وقت پر کچھ ایکشن لینا چاہیے وہاں پر بات کریں کیا آپ کو ان کو اب انہوں نے خود چنا تھا وہ جگہ اور آرام سے وہ جیت کر کے آئے وہ خود اب جب خود چنا ہے تو بجائے کہ پورے دیش کو ٹھیک کریں وہ اپنے چھتر کو ٹھیک کریں پہلے میں کہا ان کو پہلے تو سارے آفیسرز کا بدلہ یا ان کی اوپر سسپینشن یا کچھ کرنا چاہیے دوسرا پورے ٹاسک فورس وہاں بھیج کر کے پتہ کریں کہ کس نے یہ کون درندہ ہے جس نے یہ کیا ہے تیسرا سا ایک لاؤ پاس کرے کہ کوئی بھی پرائیویٹ اونرشپ نہیں ہوگا وہ اپنے آپ کر سکتے ان کو انتظار نہیں ہے سپریم کورٹ کا اور چوتھا ریسکیو سینٹرز بنا کر کے سارے جو بہت ہی پیڑت جانور ہیں ان کو ریسکیو سینٹرز میں بھیج دیں